اسلام علیکم میں رائیس ٹیلیس سادیا میں آپ سب بہت شامدید کہتے ہوں اور امید کہتے ہوں تب بھی بھی خیال تحریر سے ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ سے شیئر کر ہوں گھر میں جو ہے نا آپ دے کیسے بنا سکتے ہیں وہ دے بہت ہی کارا بنے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی تو اس کے لیے میں نے لے لیے یہ ایک مٹھی کی ہنڈی سر ہم باہر سے کڑائی مگرہ بنائیں تو یہ سانڈی میں آتی ہے میں اس طرح کے آنیا سیف کر کے ہوں کیونکہ پلاسٹک کے برطن میں دے ہی جمانے سے نہ اچھا دیس نہیں آتا اس لیے میں ہمیشہ ہی مٹی کے برطن میں ہی دے ہی بناتی ہوں یہاں پر میرے پاس تین پاؤ دودھ ہے جسے میں نے جو ہے نیم گرم کر لیا ہے بس اتنا سا گرم کرنا ہے کہ آپ جب اس میں فنگر ڈپ کریں تو آپ کو محسوس ہو کہ دودھ اتنا گرم ہے بس زیادہ گرم ابلتا ہوا بھی نہ ہو اور بلکل لائٹ تھنڈا سا بھی نہ ہو نیکس دہی کو بنانے کے لیے گھر میں تیار کرنے کے لیے اس میں آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ دہی کی ضرورت پڑتی ہے اور یہاں پہ جی میں نے دہی لے لیا ہے دو کھانے کے چمچ میں نے تین پاؤ دودھ کے لیے دہی کو لے لیا ہے اس میں جو نیکس ٹم چیز ایڈ کریں گے وہ بھی ہر گھر میں تقریباً موجود ہوتی ہے اور یہ ہے جی میدہ میدہ آپ نے لے لینا ہے ایک کھانے کا چمچ لیکن یہ وہ نارمل سا چمچ ہے جو ٹی سپون کے بعد آتا ہے بہت بڑا والا آپ نے کھانے کا چمچ نہیں لینا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی دودھ میں سے میں نے تین سے چار چمچ ڈال کر اس دہی کو اور میدے کو اچھے طریقے سے جو ہے ناپس میں مکس کر لینا ہے اس میں کوئی گھٹلی کوئی لمز نہ رہے اچھی سے آپ نے مکسنگ کر نہیں ہے اس طرح سے اگر آپ دہی بنائیں گے نا تو آپ کا دہی بہت ہی گھڑا اور بہت ہی ٹیسٹی بھی بنے گا یہاں پر اس ٹیچ پر نا دہی کو مٹھا کرنے کے لیے کچھ لوگ دودھ میں نا جیسے کہ ہمیں مارکیٹ سے ملتا ہے ایوری ڈی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے مٹھا دہی ہی نہیں چاہیے مجھے صرف ایک گھڑا اور سمودھ سا دہی چاہیے جس میں پانی بلکل نہ ہو اور گرمی ہے آپ کو پتہ ہے گرمی کا دہی جب بی جما کیối پانی پانی ہو ہی جاتا ہے اب اچھے طریقے سےagues کرنے کے بعد ہم نے اسے دودھ میں جو ہے نا ساری طرف پھلا کے اچھے طریقے سے ڈال دینا ہے اور اسی سپون کی مدد سے ہم نے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے دو سے تین دفعہ آپ نے اچھے طریقے سے ہی لا دینا ہے تاکہ ہم نے اسے دہی اور میدے کا مکسچر ڈالنا ہے وہ سارا دودھ میں اچھے طریقے سے حل ہو جائے اور اب ہم نے اسے کیچن کاؤنٹر پہ نا دھک کے رکھ دینا ہے ایک سائیڈ دو گھنٹے کے اندر اندر یہ دیں بہت ہی پرفیکٹ تیار ہو جائے گا گرمی کا موسم ہے اور جب ہم کچن میں ہی اسے ایک سائٹ پر رکھتے ہیں جہاں اس کو ہلانا بلکل بھی نہیں ہے اور ساتھ کوکنگ ویرا کریں گے تو بہت آسانی سے یہ ریڈی ہو جائے گا اس دوران جو ہے میں کوئی اور کام گھر کا کر لوں گی اور میں آپ کے ساتھ اس کی جو ہے نا فائنل جو لک ہے وہ ضرور شیئر کروں گی کہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی ہی آسانی سے بہت یمی تیسٹی سا اور گاڑا سا پرفیکٹ دی ہی ہمارا تیار ہو جائے گا یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس کے بعد جی نیکسٹ جو ہے دن کا ٹائم ہو گیا تھا میں نے تقریباً یہ صبح میں یارہ ساڑے یارہ مجھے دی لگایا تھا اور اس کے بعد جو ہے فرمائش ہو گی تھی کیونکہ میرے گھر میں رائس بنے ہوئے تھے کہ ساتھ کباب بنا لینا تو یہاں پہ میں نے کباب کو فرائے کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ آگے جا کے میں آپ سے شیئر کروں گی کچھ گھر میں ہڑ بڑی سی ہے مصروفیت ہے کسی وجہ سے تو جس کی وجہ سے کافی دن سے میرا وی لاغ بھی نہیں آ سکا تھا آگے میں جا کے آپ سے شیئر کرتی ہوں یہاں پہ جی پھر میں نے سب کے لیے جو ہے نا کباب فرائے کرنے شروع کر دیا تھے کیونکہ جب بھی گھر میں رائس بنتے ہیں نا چاہے کوئی بھی ہوں تو بچوں کی بھی اور ہبی کی بھی سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ نہ لازمی کباب بنا لیں تو میں نے بھی یہی سوچا کہ چلیں جی ان کے کہنے سے پہلے ہی میں جو ہے نا کھانا کمپلیٹ کر دوں کیونکہ لانچ ٹائم ہو رہا تھا اور اس ٹائم جو ہے نا بس جلدی جلدی میں مجھے بھی یہی تھا کہ جلدی سے میں انہیں کھانا دوں اور نیکس جو میں نے کام کھلا ہوا ہے اسے کمپلیٹ کریں تاکہ جلدی سے نا ہمارے سارے ہی کام ختم ہو جائیں یہ ویک جو گزرا ہے یہ میرا بہت ہی زیادہ بیزی ویک تھا بہت ہی زیادہ آگے میں جا کے آپ سے شیئر کرتی ہوں کیونکہ اس ویک میں نا دراصل ہم گھر شفٹ کرنے کا سوچ رہے تھے اور ہمیں ایک بہت ہی اچھا گھر مل بھی گیا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی میرے کباب بالکل ریڈی ہو گئے ہیں رائس میں نے دراصل رات کو بنائی تھے اور کسی نے اتنے زیادہ نہیں کھائے تھے کافی زیادہ بچے تھے وہ میں نے گرم کر کے وہ بھی ریڈی کر لیے ہیں اور یہاں پہ ہمارا دہی بھی دیکھتے ہیں تقریباً دو سے دھائی گھنٹے ہو گئے ہیں انشاءاللہ سے جی تیار ہو گیا ہوگا اسے بھی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ریڈی ہو چکا ہے یا ابھی نہیں یہ بھی بہت زبدہ سا گھڑا سا ریڈی ہو گیا ہے میں آپ کو سپون کے مدد سے چیک بھی کروا دیتی ہوں یہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بہت زبدہ سا یہ ریڈی ہو گیا ہے یہ میں آپ کو بھی کچن کاؤنٹر پر پڑا ہی چیک کر آ رہی ہوں اگر آپ اسے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھتے ہیں تو پرفیکٹ جو ہے نا یہ جو ہلکا سا آپ کو اس میں پانی نظر آ رہا ہے وہ بھی نظر نہیں آئے گا بہت ہی مزے کا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے میں نے تو کھا کے چیک بھی کر لیا ہے اس کے بعد جی یہ ہے وہ کام جو ہم کر رہے تھے ہم کر رہے تھے پیکنگ کیونکہ ہم نے گھر کو شفٹ کرنا تھا اور کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے جب گھر کی شفٹنگ ہو تو ہرٹ بڑی ہوتی ہے چیزوں کو رکھے ہوئے تو بہت ہی کم لگتی ہیں لگتا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب چیزیں اتار لونا پھر سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کہاں کہاں رکھیں اور کیا کریں اس طرح پھر ہم سارا کچھ صاف کر کر رکھ رہے تھے کہ ہم جب نیو گھر میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ ساری سیٹنگ اچھے طریقے سے کریں گے یہاں پہ کچھ روم کی کچھ کچھن کی بس جس طرح جس طرح ہمیں سمجھ آ رہی تھی جو ایکسٹر چیزیں تھی سب سے پہلے ہم نے ان کو پیک کرنا شروع کیا ہم نے سوچا کہ سارا کچھ ہم کارٹن میں بند کر دیتے ہیں اور اس سے یہ ہوگا کہ اٹھانے والے کے لیے بھی آسانی ہوگی اور وہاں جا کے ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی یہ ہے جی نیکس ٹیک کی روٹین رات کو تو ہم تھا کھا کے سو گئے تھے پیکنگ کرتے کرتے ہی اور صبح اٹھی تو دو تین دن سے نہ نہ کھانا گھر میں بان رہا تھا نہ کچھ اس طرح کرتے کرتے ڈیلی ہی روٹی بائیٹ سے آتی ہے تو رات کو بھی اسی طرح ہزمنٹ بائیٹ سے لے گئے تھے اپنے دوست کی طرف تو میں نے روٹین کے لیے بھی منگوا لی کہ شاید وہ آ کے کھائیں اور بیٹے نے بھی اپنے لیے روٹی لائی اور اس نے بھی نہیں کھائی اب صبح جو ہے جب میں نے اسے ڈانٹا میں نے کہتی زیادہ روٹیوں کیوں اٹھا کے لائی ہو تو بڑے مزے سے کہتا ہے ماما صبح نہ گرم کر کے دینا بڑے مزے کی ہوتی ہے واقعی صبح میں روٹی بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ سب میں سے جو رات کی روٹی کو صبح گرم کر کے کھاتے ہیں وہ مجھے ضرور کومنٹ میں آ کے بتائیں کہ کس کس کو پسند ہے یہاں جی میں نے چائے بنانی شروع کر دی تھی چائے بنائی ہے چائے کے ساتھ ہی پتہ ہے روٹی مزے کی لگتی ہے اور آج موسم تھوڑا سا بہتر ہے کیونکہ تھوڑی سی بالکل بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے بہت در اچھا ہے ویسے راولپنڈی میں اچھی خاصی پاکستان میں گرمی ہو رہی ہے اچھی خاصی جیسے کہتے ہیں نا لیکن ایک آدھین اگر ہوا چل پڑے اور بارش شروع ہو جائے تو موسم بہت ہی اچھا ہو جاتے ہیں اور یہاں جی روٹیوں کو میں ہلکا سا نمک لگا کے گرم کر لیتی ہوں تو یہ بہت ہی کرسپی سی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں حقیقتن نہ مجھے خود اس طرح کی روٹی بہت ہی پسند ہے کبھی کبھی میں شوک سے بھی نہ بچوں سے کہہ دیتی ہوں کہ ایک دو روٹیاں فالتو لے یا نہ میں صبح اسے گرم کر کے کھاؤں گی تو آج ہمارے گھرمی جی پراتھے شروع تھے نہیں باننے تھے خیر پراتھے تو کافی دنوں سے ہی نہیں باننے تھے کیونکہ صبح اٹھو تو گھار اتنا بکھرا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ناشتہ دوپہر کا کھانا رات کا باہر سے ہی آتا ہے لیکن یہ ہے کہ پراتھے کا ناشتہ آپ سب کو پتا ہے کہ بس ہمارا ایک فیمس ناشتہ ہے جو ہم نہ کریں تو ہمیں بہت عجیب لگتا ہے تو یہاں پہ پھر میں نے کہا آج اچھی خاصی روٹیاں بچی پڑی ہوئی ہیں تو چلیں جی میں تھی بچے تھے ابھی تو صبح صبح ہی آفس چلے جاتے ہیں وہ آفس کے لیے نکل گئے تھے ہم لوگ اٹھے تو میں نے کہا چلیں آج انہیں گرم کرتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے تو اسے آپ خوشک روٹیوں میں ڈال کے ضائع تو نہیں کیا جا سکتا ویسے بھی جب آپ کی کوئی چیز بہت زیادہ پسند دیدہ ہو تو پھر تو بالکل بھی آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ اسے ضائع کریں اور شکر ہے کہ گیس بھی آ رہی تھی ورنہ گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی بھرپور روج پہ ہے اور جس نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوئے ہمارا جینا حرام کیا ہوئے یقین کریں نہ کچھ کھانے کا حال ہے اور نہ کچھ بجلی والوں نے بھی تنگ کیا ہے اور ادھر جی گیس والوں نے بھی تنگ کیا ہے بس یہی ہے کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا گرمی کی شدت کی وجہ سے اور جب گھر بہت زیادہ بکھرا بکھرا ہونا تو ویسے ہی ڈبل گرمی لگتی ہے میرا تو بس یہی حال ہے انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ جو جو میرے بہن بھائی جن کے اپنے گھر نہیں ہیں وہ رینٹ پہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے ہم سب کو اپنا گھار دے تاکہ ہم اس مسئبت اس تکلیف سے جائیں یقین کریں کہ میں سترہ سال کے بعد جس گھر میں رہ رہی ہوں یہ گھر شفٹ کرنے لگی ہوں لیکن جو اے نا بہت مشکل کام ہے شفٹنگ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے پھر یہ ہاں پہ گیرات کو پھر میں نے سوچا کیا بناؤں تو بچے کہہ رہے تھے ماما بھائی سے روز چنے کباب بریانی یہ لالا کے دل تنگ پڑا ہوئے کچھ گھر میں دال ویرا بنالو پھر میں نے دال مون نکالی اسے بھی گویا اور اسے بنایا اچھی بنتی ہے مجھے بھی پسند ہے بچے بھی شوک سے کھا لیتے ہیں اور ڈیلی آپ کو پتہ ہے گوش یا چنے یا اس طرح کی چیزیں باہر سے لاکے کھانے کا بلکل بھی دل نہیں کرتا تو گھر میں میں نے کہا بنا لیتی ہوں گرمی ہے گرمی میں ویسے بھی باہر کے کھانوں سے تھوڑا سا وائیڈی کرنا چاہیے کیونکہ آج کل نہ بہت ہی زیادہ یہ حیزہ اور ڈی آئیڈریشن اور اس طرح کی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں تو اس وجہ سے میں نے کہا چلے جی میں دال بنا لیتی ہوں یہاں میں نے دال بنانے شروع کر دی تھی بیٹی ابھی ہلپ میں لگی ہوئی تھی میریت کرتی ہوں آج کا ویلوگ آج کی شیئرنگ آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کو شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں مجھے سپورٹ کر سکیں گے اپنا خیار رکھیں مجھے توامین میشہ یاد رکھیں اللہ حافظ